بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آٹھ مارچ ہے اور پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے دن بنایا جا رہا ہے جماعت اسلامی پورے پاکستان میں بھی اور جہاں جہاں ہماری برانچز پوری دنیا میں موجود ہیں ہر سال آٹھ مارچ کے موقع پر خواتین کی تقریم ان کی عزت ان کے ناموز ان کے تقدس کے حوالے سے یہ دن مناتے ہیں اور ان کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں اس کو جاگر کیا جاتا ہے اور اس کے حل کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہمارا یہ آٹھ مارچ کا جو کام ہے جماعت اسلامی کے خواتین کا یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے نمائشی اقدام کے لیے نہیں ہے اور یا کسی ہیڈن ایجنڈے کے لیے نہیں ہے ہمارا ایجنڈا بلکل واضح ہے کہ خواتین کو تمام کے تمام وہ حقوق ملنے چاہیے جو کسی محذب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام سے وابستہ ہیں تو اسلام نے عورتوں کو وہ سارے حقوق دیئے ہیں جو کسی بھی محذب معاشرے کے اندر ہو سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے تو ہمارے تمام مسئلح حل ہو سکتے ہیں آپ صرف اپنے شہر کراچی میں دیکھیں کہ دفتروں میں کام کرنے والی خواتین اس وقت خوف کا شکار رہتی ہیں ان کو تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے اس پر کون مستلزل آواز اٹھاتا ہے جماعت اسلامی کا پورا شعبہ ہے ورکنگ ویمن آرگنازیشن ہے فیملی کمیشن ہے جو ان تمام ایشیوز کو دیکھتا ہے ہمارا ویل فورم جو لائرز کا فورم ہے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے قانونی معاملت کرتا ہے ایڈوکیشن ظاہری طور پر تو کچھ لوگ اپنے ادارے بنا لیتے ہیں لیکن غریب لوگوں کی تعلیم غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی کام نہیں کرتا خواتین نے ہماری بیٹھک اسکول کے نام سے جماعت اسلامی کا ایک پورا نیٹورک موجود ہے جو تیس چالیس ہزار اسٹریٹ چلڈرن کو کچھرا چننے والے بچے محنت مزدوری کرنے والے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں پڑھاتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور الحمدللہ یہ زبردست نیٹورک ہماری خواتین لنگ کر رہی ہیں اسی طرح سے خدمت کے شعبے میں بے شمار کام کر رہے ہیں اسی طرح سے سماجی جو روئیہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو خرابیہ ہوتی ہیں اس کو اجاگر بھی کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کل ایک بہت بڑی کانفرنس آپ نے دیکھی باغ جنہ میں یہ پورے پاکستان کی ایک طرح سے نمائندہ کانفرنس تھی جس میں خواتین کا چارٹر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراجل اقصاب نے پیش کیا وراست میں عورتوں کو حصہ ملنا چاہیے ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراست میں حصہ دیتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والے جن کے ہاتھ میں بہتر سال سے الملک کا نظام ہیں انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اسلام کو قائم نہیں ہونے دیا یہاں پر اور انہوں نے لا دینیت اور سیکولرزم کو یہاں پر فروق دینے کی کوشش کیے ان سب کے اپنے گھروں کو دیکھو ان کے خاندانوں کو دیکھو ان کی جاگیروں کو دیکھو ان کے وڈیرہ سسٹم کو دیکھو تو یہ سارے وہ لوگ ہیں خاص طور پر میں سندھ حکومت کی بات کرتا ہوں وڈیروں اور جاگیرداروں پر مشتمل یہ سندھ حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے سب سے زیادہ عورت کو دبا کے تو ان وڈیروں نے رکھا ہوا ہے والی بات نہیں ہونی چاہیے حق دینا چاہیے اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو اس وقت بہت زیادہ عورت مارچ عورت مارچ لگا ہوا ہے میں تو کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا دیکن ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ 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 کے اوپر براجمان ہے سارے وڈیرے جاگیردار جائے نظر ان کے گھروں کے اندر عورتوں کو انہوں نے کتنے حقوق دیئے ہوئے ہیں یہاں آ کر بڑی بڑی کوٹھیاں انہوں نے کرپشن کے پیسوں سے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور وہاں اپنی عورتوں کو کس طرح سپریس کر کے رکھتے ہیں یہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں ان کی وہاں کی الگ ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ظلم کے نظام سے نجات جب تک نہیں ملے گی عدل نہیں آئے گا خواتین کو بھی حقوق نہیں ملیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ملازمتوں میں برابر کے انساء تنخواہ ملنی چاہیے کانٹریک ملازمین ختم ہونے چاہیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر یہ عورت مارچ والے بات کیوں نہیں کرتے وہ عورت نہیں ہے ہماری بہن بیٹی کو ڈالروں کے عوض بیچ دیا گیا پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم اس حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں یہ اگر عورت مارچ والے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے بات کریں ان کشمیری ماہ و بہنوں کے لیے بات کریں جن کو بھارتی درندے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے ان تمام دنیا بھر میں یورپ اور امریکہ کی دہشتگردی کا شکار خواتین کے لیے بات کریں تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے ان کو اپنے پاس بلائیں گے لیکن ہیڈن ایجنڈا نہیں چلے گا ان کی تہذیب مسلط نہیں کرو ہمارے خاندان کو مت توڑو ان کو جو ہے وہ ہمیں 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 تہذیب اپنی شناخت اور اپنی ثقافت کے ساتھ آگے بڑھنے دو یہ ہماری شناخت ہے ہم اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آج کی ہماری خواتین کی یہ وارک یہ تقریم نصمہ وارچ اسی لیے ہے اور الحمدللہ کل ہزاروں کی تعداد میں خواتین کانفرنس کرنے کے بعد آج آٹھ مارچ کو بھی ہماری خواتین یہاں پر سڑکوں پر موجود ہیں یہ مات اسلامی ہے جو ایک پروگریسیو پارٹی ہے جو مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے بہت شکریہ